اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر کینیڈا سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا تو کہا جاتا ہے کہ کینیڈا کا ونٹر بہت زیادہ سخت ہے جس کی وجہ سے یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیر دوسرے علاقوں کی بات تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں میں خود رہا نہیں ہوں جیسے ساسکٹون ہے یا کالگری ہے یا البرٹا ہے لیکن انٹیریو یا جی ٹی ایریا کی اگر بات کی جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ برف پڑتی ضرور ہے لیکن مینیجبل ہے یہاں پر رہنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی برف پڑتی رہتی ہے سردیوں میں ابھی جیسے یہ آپ برف باری دیکھ رہے ہیں یہ دو دن سے شروع ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے دو دن اور لاسٹ کر جائے اس کے بعد درجہ حرارت اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ ساری برف خود ہی پگل جاتی ہے اور پھر جب برف پڑنی ہوتی ہے تو اس کے اکورڈنگلی ویدر وارننگ آ جاتی ہے اور گاڑیاں احتیاط سے چلانے کے لیے بھی ہر جگہ اعلان ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ سنو فول ہونے والی ہے اس کے مطابق ہی لوگ اپنے ٹرپس بھی یا ایکٹیویٹیز منیج کرتے ہیں یا پلان کرتے ہیں ادر دن دار برف کے ساتھ رہنا کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جانا تھا اور آج میں نے ایکسپیرمنٹ کے لیے گاڑی کا وینڈ سکرین پروٹیکٹر بھی نہیں لگایا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کافی برف جم گئی تھی اوورنائٹ لیکن اتارنے میں کتنا وقت لگا وہ مشکل دس منٹ لگے ہیں گاڑی کے اندر کا ہیٹر میں نے فول آن کر دیا اور باہر کی یہ موٹی برف کی تیہ اتارنے کے لیے پہلے ایک گرم پانی کا بال اس کے اوپر ڈال دیا تو برف کی تیہ تھوڑی پتلی ہو گئی اس سے اور پھر جو باقی ماندہ برف تھی وہ گاڑی کے اندر کے ہیٹر چلنے کی وجہ سے سوفٹ ہوتی گئی اور زیادہ گرم پانی آپ نے نہیں لینا ایسا کرنے کے لیے مطلب کہ جو ٹیپ وارٹر میں جو ہوترسٹ آتا ہے نا اس سے بھی آپ کریں گے تو ایزیلی آپ کی برف پگل جائے گی کوئی بوائلنگ وارٹر لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے شیشہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ پرش پار رہا تھا تو دیکھیں کتنے موٹے موٹے برف کے تودے اترے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں انسان میں بہت فلیکسیبیلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس قسم کے باہول میں ہوتا ہے وہاں کے چیلنجز سے ڈلیل کرنے کے لیے انسان کے اپنے اندر ہی ہوتی ہے قوت اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے مفہوم یہ ہے جتنا وہ سہار نہ سکے تو سمٹائمز میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں اللہ نے ان کو بہت زیادہ سہنے کی صلاحیت اور صبر کی صلاحیت سے بھی نوازا ہوا ہے اور کبھی کبھار لگتا ہے شاید میں بہت ہی بے صبرہ ہوں گا کہ میری زندگی میں الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں ہیں اگر میں آج سوچوں بھی کہ میری زندگی میں کوئی مشکل ہے تو مجھے نہیں لگتا ہاں یہ ضرور ہے چھوٹی موٹی مشکلات کہ کینیڈا میں تنہائی کبھی کبھار محسوس ہوتی ہے مطلب لیکن وہ چیزیں تو آپ بھی منیج کر رہی سکتے ہیں جسے کوئی بولتے ہیں میجر مسئلہ کوئی مالی پریشانی کوئی صحت کا مسئلہ خدا نہ خواستہ تو وہ ہوتے ہیں زیادہ بڑے مسائلیاں گھر کے اندر ناچاکی پریشانی تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی سب کو خوش و قرم رکھے اور سب کی جائز حاجتیں پوری ہوں تو آج جب ہم شوپنگ کر رہے تھے یہ بن کباب وغیرہ دیکھ کر سمجھ آئی کہ اگر باہر ٹھیلے نہیں لگے ہوتے تو فروزن سیکشن میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ جو ہیئر بینٹ میں دکھا رہا ہوں کل کا ولوگ اگر آپ نے دیکھا ہوتا کو پتا ہوگا کہ میں پرپل کلر کے لے کے گیا تھا تو زہا کو بتایا تھا وہاں پر یلو شیڈ میں بھی تھے تو وہ کب سے دیکھنے میں ایکسائٹڈ تھی کہ وہ یلو شیڈ والے کون سے ہیں تو یہ تھے وہ یلو شیڈ والے میں نے اس کو لاکر دکھایا تو وہ کہہ رہی تھی یہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن جو آپ نے لیے وہ زیادہ پیارے ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کی چوئس ہے اس کا جو فیوریٹ کارٹون ہے ایلسا اس میں فروزن تھیم ہوتی ہے پرپلش بلوش شیڈ اس کو زیادہ پسند آئے گا بچیوں کو بہت زیادہ اٹریک کرتی ہیں یہ چیزیں پاکستان میں جیسے آپ برینڈڈ دکانوں برینڈز پر جاتے ہیں جیسے کھاڈی نشات لائم لائٹ وغیرہ تو وہاں پر بھی یہ جولری کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پر سنگلاسز اور بیگز اور جولری وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر اگر آپ نے اس ٹائپ کی چیزیں لینی ہو تو آپ کو اس طرح کی دکانوں پر آنا پڑتا ہے جیسے والمارٹ ہے یا وینرز ہے تو یہاں سے آپ کو اس طرح کی جولری وغیرہ ملتی ہے تو دیکھ رہے تھے ہم لوگ یہاں پر گھڑیوں کی بھی بہت اچھی کلیکشن تھی مجھے ویسے آج تک گھڑیوں کی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ اتنا پیسہ کیوں سپنڈ کرتے ہیں ایک سنگلاسز پر اور ایک گھڑیوں پر کیونکہ ان کے ریپلیکاز جو اوریجنل برینڈز کے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کی گھڑیاں ایک سے ایک خوبصورت پاکستان میں غبارے والے سے بھی مل جاتی تھی تو میں سمجھنے سے کاثر تھا کہ میں کیوں ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ یا پانچ لاکھ ایک گھڑی پر خرچ کروں جبکہ مجھے ویسی ہی دکھتی ہوئی گھڑی غبارے والے سے دھائی سو روپے کی مل جاتی ہے اگر آپ میں کوئی گھڑیوں کو یا آلہ نسل کی گھڑیوں کو پہچاننے کی صلاحیت تو لگے بتائیں ضرور ہو اس کو مطابق یہ بھی بتائیں کہ یہ گھڑیاں آپ کو آلہ نسل کی لگ رہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ یہاں پر بیس بیس ڈالرز میں مل رہی ہیں اور پاکستان میں مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی گھڑی کوئی پچیس تیس ہزار سے کم میں تو نہیں ملے گی وہ بھی ریپلیکاز وہ بھی ریپلیکاز مطلب وہ اریجنل برینڈز کے نہیں یہ دیکھیں سکیچرز کی گھڑی ہے چھوٹے بچوں کی یہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ تو بلکہ اوریجنل ہے مطلب یہاں پر کوئی فیک ویک نہیں ہے یہ اوریجنل برینڈز کی ہیں ساری تو بارال مجھے یہ فضول خرچی لگتی ہے کہ اگر آپ ایسی چیزوں پر بہت زیادہ پیسے سپینڈ کریں یہ والی تو لینے تو چلیں ٹھیک ہے بیس بیس ڈالرز کی ہیں خوبصورت گھڑی ہیں یہ تو فضول خرچی نہیں ہے لیکن اگر آپ گھڑی لینے کے لیے ڈھائی لاکھ روپیہ پھینک رہے ہیں یا پانچ لاکھ پھینک رہے ہیں شوک کی بات ہے لیکن کم از کم اسی لیے میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی پہچاننے کا اس کا ہے طریقہ جیسے ایک گولڈ ہوتا ہے اور ایک نکلی گولڈ ہوتا ہے تو آپ سنار کے پاس لے کر جائیں تو وہ اس کو پرکھ کے بتاتا ہے ہاں بھائی یہ گولڈ ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے برینڈ کی گھڑیوں میں کہ آلہ نسل کا میٹل لگا ہوتا ہے بہراند تو والمارٹ ہم لوگ گئے اور گھڑیاں وغیرہ دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک اچھی سی گھڑی لے لوں لیکن پھر سوچا کہ وینرز پر بھی چیک کروں گا ابھی وینرز پر جانے کا ٹائم نہیں تھا تو یہاں کی یہ کلیکشن ہے یہ دیکھو یہ والی جیسی ہی جو آپ کی موشے یہ خوبصوروتا ہے یہ اس اس طرح کو بہتر ہوا اس طرح کی چیز ہوں اس طرح کی بہتر ان دائل تھوڑا سوڑا 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 سوڑایا اس طرح کی بہتر ہیں سکتی ہو کون سا آمم دس وان پھر میں اس کو بابش لکھ دوں دنی ایکسپنسیو واتر بوٹل ہے پھر میں اس کو بابش کر دوں کس کو یہ یہ کر دوں لیکن آپ کو اس واتر بوٹل ہے گھر میں نہیں لیکن مائی اور ارمان فان کر دے گے اس سے کیا وہ مزا کر دے گے میرے واتر بوٹل سے اس والا وہ ارسا والا لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ کوئی نہ کوئی خرچہ لے کر آ جاتے ہیں ابھی زوہا کو یہ ہے کہ اس کی جو فرینڈز ہیں ان کو اس کی واتر بوٹل فنی لگتی ہے کیونکہ جو پچھلی واتر بوٹل ہے وہ اس کی سادی سی ہے بچاری بس ایک رنگ کی اس میں کوئی ڈیزائن نہیں بنے ہوئے تو اس کو اس طرح کی واتر بوٹل چاہیے جس سے یہ اپنے فرینڈز کو امپریس کر سکے بٹر فلای والا چاہیے بٹر فلای ماما ہونڈا بٹر فلای آوڈا بٹر فلای ماما ہونڈا بٹر فلای آوڈا بٹر فلای دیدوگی یہ یہاں پر ساپکے بیگس ہی ہوتے ہیں لانچ بیگس اس طرح ہوتے سکے دیدوگی دیدوگی نا اس کے اندر باکسز ہوتے ہیں واتر بوٹل بیسی کے اندر ماما ہونڈا بٹر فلای ماما ہونڈا بٹر فلای ماما ہونڈا بٹر فلای یہ اسے 8 ڈالرز پھر وہ دیدوگی نہیں وہ 20 ڈالرز یہ زیادہ ہم روکتے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر بچیوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ہے ہی کیا سارا ہفتہ تو ایک بزی روٹین ہوتی ہے بس یہ دو دن ہوتے ہیں اب اس میں بھی ان کو گھومانے پھرانے کے لیے نہ لے کر جائیں اور پھر اگر گھومانے پھرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ہر جگہ ٹوئیز ہوتے ہیں دل آ جاتا ہے انسان ہے تو بس اچھے سے کوئی دیکھ کر ہم لے دیتے ہیں دوسرا یہ کہ یہی طریقہ ہے یہاں پر اکیلے پن کو فائٹ آف کرنے کا کہ کم از کم اللہ نے جو چیزیں لینے کی استطاعت آپ کو دی ہوئی ہے اس میں سے جائز جائز چیزیں آپ یہ نہیں یہ آپ کو اوور سپینڈ کریں لیکن جائز جائز چیزیں آپ لے کر اپنے خواہشات پوری کریں اور آپ کو کم از کم یہ تو ہو کہ چلو جو چیزیں لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں پھر یہ والا پھر یہ والا یہ والا نہیں یہ گلاس ہے پھر یہ والا ماما پھر یہ یہ والا مجھے وہ والا چاہیے پوٹ بیک کرو نہیں ہمیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے زینیا کو نہیں چاہیے چاہیے اس کو یہ زینیا کا ٹوئی ہے نا اس کو نہیں چاہیے میں چاہیے اس کو یہ والا رکھ دو نہیں یہ ٹوالی میں رکھ دوں گی تو زہا کو یہ والا پلچ ٹوئی بھی بہت پسند آ گیا تھا اب اپنا لے چکی تھی وارٹر بوٹل تو یہ لینے کے لیے بہانہ یہ تھا کہ یہ زینیا کا ہے زینیا کو دکھایا تو اس نے اس سے لا تعلق ہی کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ زینیا اتنی ایکسائیٹمنٹ فیل نہیں کری اس کو واپس رکھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو یہ لینا ہی تھا ویسے بہت خوبصورت تھا یہ واقعی مجھے بھی بہت پسند آیا چلیں جو فروزن کراچی کے برنس روڈ کے بند کباب لیے ہیں ان کو انپیک کرتے ہیں دیکھیں کیا نکلتا ہے یہ انڈیویجولی پیکڈ ہے تاکہ ان کی فریشنس مینٹین رہے اور اب یہ کھا کر اس کا ریویو آپ کو دوں گا کہ یہ ورث اٹھ ہے دیکھنے سے تو اس کی پیکجنگ اچھی لگ رہی ہے ہوپولی آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا کومنٹس پہ ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے دنیا کی کس کونے سے دیکھی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ